دوستو سب سے پہلے ہم یہ حالی بوٹل لے لیں گے اس کے بعد اس بوٹل کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تھوڑا سا اور دوستو اتنا پانی کافی ہے تو دوستو اس پانی کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر فائل کے تھوڑے سے ٹکڑے ڈال دیں گے تھوڑا سا اور الومنیوں فائل کو ڈال دیں گے دوستو یہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس گیس ڈار کو بنانے کے لیے ہمیں جس گیس کی ضرورت پڑے گی اس کا نام ہے ہائیڈروجن گیس اور وہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ہائیڈروجن گیس بنائی تھی تو آر میں دوبارہ بناؤں گا ہائیڈروجن گیس کو اور پھر ہم اس سے گیس ڈار کو بنائیں گے دوستو اتنی الومنیوں فائل کافی ہے لیکن ٹھوڑی سی اول ڈال لیتے ہیں ہم اس کے اندر کاسٹک سوڈا ڈالیں گے دوستو اتنا سوڈا اس کے اندر ڈال لیں گے دوستو یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ایکشن شروع ہو جائے گا اتنا کافی ہے دوستو ری ایکشن شروع ہونے تک ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس پلاسٹر کی گوٹل کا ایک ڈکل لیتے ہیں اور اس میں ایک شراخ کر لیتے ہیں تو دوستو شراخ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اس کو یعنی کے ڈسپوسیبل آئیوی سیٹ کو اس کے اندر جوڑیں گے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اس کو جوڑ کریں دوستو اس کا جو جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر اس اس طرح سے جوڑ دینا ہے اس طرح سے تو دوستو اگر اس میں تھوڑی سے جگہ اور باقی ہو تو اس کے اندر ہم گلو گن بھی لگا لیں گے لیکن یہ شراخ جو ہے وہ بہت زیادہ بریک ہے تو اس لیے ہمیں گلو گن کے ضرور نہیں پڑے گی تو دوستو اب ہم اس کو اس کے اوپر اس طرح سے فٹ کار دیں گے کچھ اس طرح سے تو دوستو یہ ہو چکا ہے اس کو لگانے کے بعد اس کے آگے ہم اس کے اس کی سوئی جو ہے اس کو لگا دیں گے تھوڑا سا ٹائٹ کار دیں گے اور اس کے آگے سے اس کا جو مو ہے اس کو اتار لیں گے تو دوستو اب یہ اس کو تھوڑا سا ریعکشن جلدی جلدی شروع ہو چکے ہوں چکے ہوں اگر ہم نے شیشے کٹ کو چینی کر کے اس پلاسٹر کی بورٹل کے اندر اس کو ڈال دیا کیونکہ شیشے کی بورٹل وہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے فٹ کی تھی دوستو اب ہم اس پلاسٹر کی بورٹل کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کریں گے تو دوستو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہوئے ہیں چیزیں تو گائز اب تھوڑی دیر میں ریاکشن شروع ہونے والا ہے تو دوستو یہ دیکھئے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگ اس کے مو سے نکر رہی ہے دوستو یہ ہماری گیاستار جو ہے یہ بن چکے ہیں اور جب جب آستہ آستہ سے یہاں سے ریاکشن زیادہ ہوگا تو تب تب یہ گیس زیادہ ہوتی جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو رہی ہے دوستو یہاں سے اس کا جو میٹر ہوتا اس کو میں گماتا ہوں دوستو یہ اور زیادہ تیز ہو جائے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس سے ہم کسی بھی چیز کو دکھا چیز جلا سکتے ہیں میں آپ کو جلائٹر بھی سکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے اس پر کو جلائٹر میں دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے گیس تیار ہے تو دوستو اگر آپ کو گھر بنانے چاہے تو بنا لے لیکن یہ تھوڑا ہتر ناگ ہے تو دوستو یہ دیکھئے دیکھئے کتنی اچھے طریقے سے بنی ہے جس کو ہم آستہ کرنا چاہے تو آستہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ مجھود بیل کا ایک آن یعنی گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو بانا بلکل بھی مت بولیں تو دوستو اپنا اور اپنے ساتھوں کا بہت سارا ہیا رکھے اور میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ